بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں اسا نکوی آج بارہ اکتوبر کا دن ہے جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اور اس کو ہم دو سے تین حصوں میں اپلوڈ کریں گے میرے ساتھ موجود ہیں ندیم افضل چند صاحب کسی تعریف کے محتاج نہیں ہے معروف سیاست دان ہے اور ان کے ساتھ آج تین انتہائی اہم معاملات پر بات ہوگی ہے کچھ تبصرہ جو ہے وہ اپوزیشن کی سیاست کس طریقے سے چل رہی ہے آپ اس سسٹم کا حصہ تھے نواز شریف کا ملک سے جانا وہ سارا اپیسوڈ لوگوں کو معلوم ہے اس بیک گراؤنڈ میں نہیں جاتے لیکن اب نواز شریف صاحب بیٹھے ہوئے باہر ان کی صاحب زادی یہاں پر ان کی پارٹی کو چلا رہی ہیں اور ایک بات ہے کہ ان کے پارٹی میں کوئی رفٹ چل رہی ہے کوئی اندر جھگڑا ہے شہباز شریف صاحب کے ساتھ حمزہ شہباز کے ساتھ کہ پارٹی بسیکلی ل کس نے کرنی ہے پارٹی میں پالیسی کس کی چلے گی آہ کنفرنٹیشن کی مضاحمت کی سیاست کرنی ہے یا مفاحمت کی سیاست کرنی ہے آپ کس طرح دیکھتے ہیں نواز شریف کے لندن بیٹھے ہوئے مسلم لیگ نواز کا کیا سیاسی مستقبل ہے ایز اپولٹیکل ورکر ندیم عفضل چان کو کیا لگتا ہے لیکن میرے خیال میں تو میاں صاحب کو پاکستان آنا چاہیے اور کیسز کو فیس کرنا چاہیے اور میاں صاحب اگر جیل میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں نا تو آج حکومت بھی زیادہ پریشان ہوتی اور نون لیگ بھی زیادہ سٹرانگ ہوتی یہ میں آپ کو تجزیہ دے رہا ہوں ایک پلٹیکل ورکر کے طور پر مریم نواز اور میاں شباز شریف کا ان کا فیملی میں تو میرے خیال میں ان کا کوئی اختلاف نہیں ہے فیملی میں ان کا کوئی اختلاف نہیں میں نہیں سمجھتا کوئی اختلاف لیکن پولیٹکس میں تو ہے نظریہ سیاست میں تو ہے ایک موقع پہ دو مزے کر رہے ہیں انٹی سٹیبلیشمنٹ ووٹ بھی وہ کہتے ہیں ہماری طرف آئے اور پرو سٹیبلیشمنٹ بھی ہماری طرف بھی آئے دونوں پارٹیوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں لیکن یہ جو پولیسی ہے جس کو وہ لے کر چل رہی ہیں مریم نواز صاحب آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی سکسیسفل سٹریٹیجی ہو سکتی ہے دیکھیں ان کا دیپینڈ کرتا ہے دیکھیں اگر تو جینون آپ کرتے ہیں نا پوزیشن کسی ایشیوز پر کرتے ہیں یا لوگ سمجھنا شروع کر دیں کہ دیموکریٹک جمہوریت پسند تو پھر وہ ابھی تک میرے خیال ہے وہ ان کا کنفیوجن ہے کلیر نہیں ہے کبھی خاموش ہو جانا کبھی بولنے لگ پڑنا کبھی پھر ٹویٹر آن ہو جانا تو میرے خاموشی اور اس کی مجھے تو کوئی کلیرٹی نظر نہیں آتی اچھے معاملات بہت زیادہ ہیں جن پہ ہم بات آنے والے دنوں میں کریں گے ایک لاسٹ چیز کیونکہ آپ کے حلقے سے آپ کی بیلٹ سے بہت سارے لوگ اوورسیز پاکستانی ہیں باہر بیٹھے ہیں حکومت چاہ رہی ہے کہ اوورسیز پاکستانی کو ووٹنگ رائٹ ملے اور اپوزیشن کی جو سیاست اس سارے معاملات چل رہی ہے کہ چار پانچ چھے سیٹ ہیں جتنی بھی آپ آبادی کے ریجن بنا لیں جس طرح ریجن کے میڈل ہیسٹ کی ایکسیڈ کر رہی ہے میں سب دوں لیکن اس میں پلٹیکل کنسنسس ہونا چاہیے تاکہ کل کو ریورس نہ ہو اور اس میں سارے پارٹیوں کا انکوٹ ہونا چاہیے وہ علاقوں میں جس جس علاقوں سے وہ ووٹ پراپرلی جن کا انٹریسٹ ہوتا ہے نا سچی بات ہے وہ واپس آ جاتے ہیں الیکشن پہ اور کچھ کی فیملیز ہیں جن کے ادھر آر ایڈی پاکستان میں روٹس ہیں یا جن کا ادھر وہاں اب رہنس ہیں یا لوکل مسائل کے ساتھ جن کا آنا جانا ہے جن کی فیملیز ہیں رشتدار ہیں ان کا تو رابطہ ہوتا ہے جہاں کی پولٹیکس میں باقی یہ میری ذاتی راہ ہے کہ وہاں لوکل پولٹیکس میں اس طرح ان کا جتنا پکچر ہوتا ہے نا پلکل پتا ہونا وہ نہیں ہوتا ان کو تو میرے خیال میں لیکن اوورسیز کو رائٹ ضرور ملنا چاہیے وہ پاکستان میں کنسرن بہت زیادہ ہے ان کا پاکستان کے معاملات میں اور وہ ان کو کسی نہ کسی صورت میں ان کی کانٹریبیوشن ہونی چاہیے ان کا انپوٹ رہنا چاہیے اور ان کو ایک احساس بھی ہو کا ہمارا ملک ہے وہ کانٹریبیوٹ کرتے ہیں فارانڈرمیٹنس بیٹھتے ہیں اور سچی بات ہے باہر بیٹھ کے وہ سارے صفیر ہیں ٹھیک اچھے یہ بتائیں فائنلی ایک چیز اس کے اوپر بڑا معاملہ چل رہا ہے جو آرمی کے پوسٹنگ ٹرانسفرز ہیں اس کے معاملے کے اوپر اب یہ ایک تاثر سامنے آ رہا ہے کہ جیسے سیول ملٹری تعلقات جو ہیں وہ بہت خراب ہیں پہلے تو اب یہ بتائیں کہ دوزار اٹھارہ سے ایس ایشو پہ بڑے بڑے جو ہر وقت بولتے رہتے تھے وہ چھپ کر گئے ہیں تو آپ میرے سے آپ نے ضرور یہ سوال کر رہا ہے نہیں میں یہ نہیں پوچھنا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں دوزار اٹھارہ سے جس وقت تک آپ بزرعظم عمران خان کے ساتھ بحیثیت معون خصوصی کام کر رہے تھے اس دوران مجھے بتائیں کہ سیول ملٹری تعلقات بڑے آئیڈیل کیسے معاملات چلتے تھے بڑے آئیڈیل تعلقات تھے کوئی ایسا ایشو نہیں تھا جو بھی نیشن ایشوز کے اوپر میں نے دیکھا ہے جو بھی کوئی اہم میٹنگ ہوتی تھی اس میں سارے سٹیک اولڈرز آکھے بیٹھتے تھے اور بڑا کنسینسٹ ڈیویٹ ہوتی تھی ڈسکشن ہوتی تھی کوئی ایسا اختلاف مجھے نظر نہیں آیا نہیں یہ میں اس وجہ سے یہ سوال پر اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کیونکہ کسی طرح سیول ملٹری تعلقات کے حوالے سے جس طرح اب چل رہا ہے اس طرح یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں پچھلے تین سال میں متعدد مرتبہ یہ بات چلی ہے کہ سیول ملٹری تعلقات تو میں آپ کے اس وقت کب پوچھنا چاہ رہا ہوں نہیں سیول ملٹری تعلقات پہلے تو بالکل ٹھیک تھے اب مجھے نہیں پتا اٹھ نو مینوں سے کیسے ہیں نہ میں سچی بات اتنا کوئی انٹائچ رہا ہوں نہ میں اسلامباد بھی آپ کو پتا ہے بہت کام آتا ہوں تو مجھے اب نہیں پتا کہ آپ کے کیا آٹھ نو مینوں کے کیا حالات ہے لیکن پرانے دو سال جو آج سے دو سال ڈائی سال میں نے پہلے دیکھے ہیں اس میں تو کوئی فرق نہیں تھا فیصلوں میں مشاورت ہوتی تھی مشاورت بھی ہوتی تھی انفٹ بھی ہوتا تھا فورن پالیسیز کوئی ایشوزوں ایون مدلو ہے اور بہت سارے جو پاکستان کے جو نیشنل ایشوز ہیں ان کے اوپر بھی ڈیبیٹ ہوتی تھی وہاں بھی سال سٹیک اوڈر بیٹھتے تھے دوزار اٹھارہ کے بعد سے جس وقت تک آپ نے استیفہ دیا اس وقت تک جو ڈیسیزن میکنگ تھی اس میں وزرعظم عمران خان کے اوپر انفلوینس کرتی تھی فوج نہیں انفلوینس کرنا اور چیز ہوتی ہے مشاورت کرنا اور چیز ہوتی ہے میرے خیال مشاورت ہوتی تھی انفلوینس والی کوئی بات نہیں میں نے دیکھی صحیح اگر کوئی ہو بھی چیز تو ہمارے سامنے نہیں ہوئی اس اچھی بات ہے میں ملویت آپ کو وہ پھر پہتہ نہیں کوئی سیگرٹ انفلوینس ہوتا ہوگا ندیم حسل چند صاحب کے ساتھ جو ہے وہ گاہے با گاہے اب سلسلہ چلے گا اور چند صاحب جو ہے وہ خود ایکٹیو ہونے لگے ہیں انہوں نے بتا دیا یوٹیوب کے اوپر اور میں کوشش کروں گا ان کے ساتھ وہاں پر بھی بیٹھا کروں کوئی اس طرح کا سلسلہ کریں گے آپ جیسا پڑا لکھا صاحب ہمیں مل جائے جو ہمیں سکھا ہے کہ صاحبت اور سیاست کیسے مکس ہو سکتی ہے حالانکہ ہیں آج کل آپ صاحبی زیادہ سیاستدان بنے ہوئے ہیں پرڈی کا لوگ صاحبیوں سے زیادہ مشورہ کرتے ہیں مہران ہوتا ہوں سیاستی لوگوں سے مشورہ کم ہوتا ہے کہتے ہیں صاحبیوں سے رائے پوچھتے ہیں آپ مشورہ دیں بھئی آپ اپنا مشورتہ کی رہیں میرا خیال آج کل یہ چیز زیادہ بن گئی ہے کہ لوگ کیا سوچیں گے میڈیا کیا کہے گا میڈیا سٹیئر کولڈر میں سمجھتا ہوں پریٹیکل کلاس ہے سب سے زیادہ اچھی بری یہ الادہ چیز ہے ساری پارٹیوں میں لیکن اس کے بعد باقی طبقے آتے ہیں میرا پارٹیوں بھی یہ ہے آپ اختلاف کر سکتے ہیں اس سے باتچیت کا سلسلہ جاری رہے گا بارہ اکتوبر کو ہم نے یہ ویڈیو ریکوارڈ کی ہے اور اس کو دو تین اپیسوڈز میں کیونکہ لگانا ہے اس کا بھی میں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کون سا حصہ جو ہے وہ کب پہلے لگے گا کون سا بعد میں لیکن بارہ اکتوبر کو مارشاللہ لگا تھا پاکستان کی سیاہ تاریخ کا کوئی اچھا دن نہیں تھا سیاہ تاریخ دن تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنی مضمت کی جائے کام میں بالکل میں اوپن لی کہتا ہوں کہ آج کا دن ایک تاریخ دن تھا کبھی اس کو اپریشیڈ نہیں کرنا چاہیے یہ جو سلسلہ چل رہا تھا کچھ لوگ تاثر دے رہے تھے سوشل میڈیا کے اوپر کہ بس وہی ہونے والا ہے بارہ اکتوبر کو بھی نہیں نہیں اللہ نہ کرے یار اس ملک میں ایسا کبھی دوبارہ ہو چلیں جناب چند صاحب کے ساتھ بات چیز کا سلسلہ آندہ آنے والے دنوں میں جاری رہے گا اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی مجھے اجازت دیجیں اللہ حافظ